بینگلورو میں یوم اردو دھوم دھام کے ساتھ منا گیا محفل نساء کے زیر احتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک روزہ یوم اردو کے مختلف پروگرام منقد ہوئے صبح ریلی سے اس پروگرام کا آغاز ہوا سپیشل کمیشنر فور ٹرافک ایم اے سلیم نے اس ریلی کو جھنڈی دکھا کر اس کا آغاز کیا سمد حوز میں خصوصی پروگرام منقد ہوا جس میں مرنہ آزاد یونیورسیٹی کے سابق وائز چانسلر اسلم پرویز اور انسی پی یوال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اکیل اور ایم اے لے رزوان ارشد کے علاوہ کئی اہم شخصیات مہمان خصوص رہے ڈاکٹر شائز تائیسوف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال کی طرح امسال یہ پروگرام منقد ہوا ہے جس کا انتظار پورے ریاست کو ہوتا ہے اس میں کئی لوگوں کو آوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے محفل نیسا کی جانب سے سال دو ہزار بائیس کے لیے خصوصی آوارڈ دیئے گئے محمود آیاز آوارڈ خواجہ فرید الدین گلبرگا کو دیا گیا ممتاز شرین آوارڈ شمشن نیسا لندن کو دیا گیا ساتھی اردو دوست آوارڈ مرزا عظمت اللہ بنگلور کو دیا گیا اردو دوست آوارڈ سید خرشید قادری بیدر کو دیا گیا خصوصی آوارڈ محمود علی جنہ بینگلور کو دیا گیا ساتھی خصوصی آوارڈ روحی بینگلور کو بھی دیا گیا زمین کو کیونکہ بہت اچھا قدم تھا وہ بہت ضروری تھا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو یاد دہانی کرتے رہے کہ ہماری مادر زبان کیا ہے ہماری تحصیب کیا ہے اور یہاں اسکول کے بچے بھی انوارڈ تھے ٹیچرز بھی تھے تو اس سے مجھے یا امیت بنتی ہے کوئی دیکھیں اردو کی سلسلے میں آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشتہ میں بہت بڑا کامیاب تجربہ رہا کیونکہ وہاں اردو مجیب اس کا جال ہے پھولا اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے بعد کرناٹک کا نمبر ہے جس میں یہ تعلیم ہے تو بچوں پہ اگر ہم فوکس کریں ہم اپنے گھر میں اگر اردو بولیں اور اردو پڑھیں اور پڑھائیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو یہ زبان کبھی غتم نہیں ہو سکتا اردو کا حب ہوا کرتا تھا اب اردو وہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور انٹائر جنوب جنوبی علاقے میں اردو کافی فیلتی جا رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات نیک فعال ہے اردو کے لیے اور جس طرح سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے بنیادی لیبل پہ اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنوبی ہند کی وجہ سے کرناٹکا کی وجہ سے مہاراستہ کی وجہ سے اردو ہمیشہ زندہ رہے گی بس ہمارے لیے تو اردو کا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں لوگ زیادہ جڑتے جائیں گے اردو اردو ہی پاپولر ہوگی بلکہ وہ تو پاپولر ہے لیکن ہم لوگوں کو اس کے قریب جانا ہے آپ کی پروگرام کیا ہے پروگرام کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں دو ایسے مقرر آئے تھے ایک تو خیل صاحب انٹیپیول کیا اور دوسرے آسنم پرویس صاحب آسنم پرویس صاحب یہ بہت زیادہ کھلے ذہن سے اور ایسا تمشایا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ قرآن جو ہے وہ صرف کتاب بن کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے تاق میں رکھ دیا جاتا ہے جس کو بلکہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو ہر شخص سمجھے اور پڑھے تائے ہو جانا چاہیے کہ ہم اردو کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا ہے یہ تو پہلے تائے کر اگر رکھنا چاہتے ہیں تو سب کو ہاتھ جڑنا ہو سب کو ایک ساتھ آنا ہو کیونکہ یہ کسی ایک زبان یا کسی اکیڈیمک پرپس کے لیے یہ زبان کو زندہ رکھنا ضروری نہیں ہے یہ زبان ہمارے وجود کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ زبان ہماری پہچان ہمارے ترقی ہماری تہذیب ہمارے تمدن سب کے ساتھ جڑی ہوئی زبان ہے اگر یہ زبان ہی نہیں رہے گی تو کوئی وجود ہی نہیں رہے گا اگر وجود ہی نہیں رہے گا تو ہماری اس سماج میں اس معاشرے میں اس ملک میں کیا حیثیت رہ جائے گی